پیری ڈین سے پربھاوت رولا کوٹ گاؤں کے گرامیڑوں کے وستھاپن کا راستہ صاف ہو گیا ہے رولا کوٹ گاؤں کے ایک سو تیرہ پریواروں کو زلہ پرشاسن نے لوٹری کے ذریعے ایک سو تیرہ آوازی اور ایک سو تیرہ کرشی بھومی کے پلوٹ آبن پت کیے ہیں پلوٹ ملنے کے بعد پچیس سال سے وستھاپن کی مانگ کر رہے گرامیڑوں کے چہروں کی خوشی صاف چلک رہی ہے گرامیڑوں نے راج سرکار کے ساتھ ہی زلہ دھکاری آشی شریفاتو کا دھنیواد کیا ہے انہوں نے کہا کہ لمبے سمیں سے اپنے وستھاپن کی مانگ کو لے کر وہ دھرنا پردرشن کر رہے تھے لیکن اب ان کی مانگ پوری ہو گئی ہے اس کے لیے وہ زلہ پرشاسن کا شکریہ دھا کرتے ہیں پندرحباس ندیشک نے کہا کہ تی ایچ ڈی سی سے دھن راشی پرابت ہوتے ہی مائی ماہ میں بھوکنڈوں کے ڈیولیکمنٹ کا کام شروع کر دیا جائے گا زلہ دھکاری نے کہا کہ گرامیڑوں کو پوشتینی زمین کے بدلے یہ زمین دی جا رہی ہے ڈی ایم ایوہ آشی شریفاتو نے کہا کہ اترا کھڑ میں پریٹن بکاس تیزی سے ہو رہا ہے یہاں پریٹن کی اپار سمبھاؤن آئے ہیں گرامیڑ زمین کو صدوپیوگ ملائے ہم سب سے پہلے جیلہ دکاری کو بہت بہت دنیا بات دیتے ہیں جنہوں نے یہ ہمارا سہیو پڑا پھر اس کے بعد ہم جتنے بھی ہمارے پونڈواس والے دیبارٹمنٹ کے کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ تیس سال سے رکھا ہوا دیتے ہیں اب ہمارا یہ مسئلہ ان لوگوں نے ترنتیس سبر دیتے ہیں برس دوزار پانچ میں ٹیری باند جھیل کا جل بھراو شروع ہوا تھا اس سے پہلے پونڈواس کی نیتی کیول ٹیری باندو چھتر تک سمیت تھی اور اس کے بعد جو ٹیری جھیل بھراو کے کارن جو سمیبرتی چھتر تھے اس میں رولا پوٹ ہے لنگاؤں ہیں ایسے جو سمیبرتی چھتر تھے ان کے لئے کوئی بھیوستان نہیں ہو پا رہی تھی اور لگاتار جنتا جن سنگرز کرتی آ رہی تھی برتبان میں پترکھن میں مانی پوشکر سنگھ دھامی جی کے نیترطوں میں چل رہی لوگ پریا سرکار اور جس کے انوہی اور یماندار منتری اپنے مانی سپال مہراج جی کے نیترطوں میں اس بسے کو بھارت سرکار تک لے اور بھارت سرکار سے جو نگت پردکار کا نیرنے ہے وہ جو پرانا نیرنے تھا پانچ لاک کو جو اتیاسک نیرنے ہے اور اس کے اترکت یہاں پر جو رولہ کوٹ کے پریوار ہے جن کو کئی برسوں پور سے جن کی بھومی آبنٹن کی مانگ چل رہی تھی جن کے لئے بھومی کا پربند راجہ سرکار بھومیاں ٹی ڈی سی سے واپس لے کر ان بھومیوں کا آبنٹن کر آیا اس کے لئے یہاں کے پنرباس نیدیس اور انیادی کاریوں نے بھی بہت ادک مہر اور جس امانداری اور پار دستہ سے یہ لوٹری آج یہاں پر سمپن ہو رہی ہے اس کے لئے میں راجہ سرکار اور یہاں کے پنرباس نیدیس کہ جیلا پر سرسن کو ہاردی کابار آج پیری باند پریوجنہ کے اندرگت سمپارشوک چھتی سے پربھاویت گاؤں رولہ کوٹ اس کے ایک سو تیرہ لوگوں کی لوٹری نکالی جاری ہے اس میں جو پنرباس کھرد ہیں وہ پرپیت نگر رائے والا میں خریشی پلوٹ کے لئے اور روشن آباد میں خریشی پلوٹ کے لئے اور آواسی شامپور میں روشن آباد پتری میں اور دہرہ کاس اور کدارپورم میں ان کو اللہ ہو رہے ہیں یہ وستحپیتوں کی بہت لمبے سمیے سے مانگ چلی آرہی تھی جس میں بہارت سرکار اور راجے سرکار کے بیچ میں ایک کمیٹی سے سمجھواتا ہوا تھا اس کے تہت تی ایج بی سی دوارا گھومی گھوم لگ کرائی گئی تھی تو اس کے تہت ہی یہ کاروائی چل رہی اور پورنا ترہ پاردرشی دھنگ سے چل رہی موسیقی